جی نظرین تو ابھی میں کمرے سے آئے ہوں جی اپنی پوائنٹ میٹ لے کے آگے ہوں اور یہ بڑی چاہ سائی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا علی صاحب سار علی کہتے تھے کہ یار وہ ڈیٹ جو ہے نا وہ بہو لیٹ بھی ملتی ہے تو میں نے انہوں نے کہا جی میرا تیار ہے آج ہی مجھے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کے لیے بٹھا لیں تو وہ کہتا ہے جی پڑا کیا ٹیسٹ جو آپ کا کر لیں گے آج آپ کو ایک رات مزید دے دیتے ہیں آپ جا کے تیاری کریں اور پڑھائی کریں تو ابھی میں آپ آپ کو ڈیٹیل سے جناب اس پہ ایک ویڈیو بناتا ہوں کہ اندروں نے کیا کیا سوال مجھ سے بھی پوچھے ہیں اور کیسے ڈاکومنٹ لیں ہیں تو یہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بناتا ہوں اس کے اندر آپ کو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ بتا دوں گا کہ جو فائل میں نے جمع کر رہی تھی آج انہوں نے مجھے واپس دی ہے تو اس میں سارا صورتحال کیا ہے تو چلیں جی ابھی میں چلتا ہوں گا تو وہاں پہ اس پہ ویڈیو بناوں گا اور وہ ویڈیو بھی آپ نے ضرور دیکھن دیکھتے ہیں اور ان کو کہ جو ہے نا وہ کیسے ہم نے ڈاکومنٹ دیئے ہیں باقی یہ سارا آپ کو بتاؤں گا گھر جا کے ابھی بوک لگی رہی ہے صبح کا نکلا ہوا تھا جی ناظرین بندہ جو ہے نا وہ کرتا سکتا ہے لیکن میں نے بھی یہاں پہ جو ہے نا وہ سکول کے تھو کرنا چاہا تھا لیکن پھر میں نے کہا کہ یار میں اتنے دیکھنے والے میرے ناظرین ہیں تو ان کو میں کیوں بتاؤں کہ آپ سکول میں جائیں اور وہاں پہ 8800 یورو یا 6600 یورو دیں اور سب کچھ وہ کریں آپ اپنے لئے یہ خود کریں بہت آسان ہے تو ابھی میں آنکھوں کا ویزٹ کرو آگے ہوں اس کے بعد ابھی جو ہے وہ جا رہا ہوں جی افیچو دی موتوریزیوں نے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے ڈاکومنٹ ان کو کیسے دینے ہے کوشش کروں گا ساتھ ساتھ ویڈیو بنانے کی تو آپ کو میں انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ یہ سارا پروسس بتا دوں گا تاکہ آپ کو فیادہ ہو سکے اور ماشاءاللہ کافی لوگ جو ہے نا وہ مجھے دیکھنا والے ہیں یہاں پہ اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ یہ سٹرگل کرے یہ ساتھ ہزار سوال ہیں یہاں تو تھوڑا تھوڑا کر کے بندہ کرتا رہنا تو ہو جاتا ہے تو ابھی چلیں جی موٹر گاڑیوں والے دفتر میں چلتے ہیں تو وہاں پہ یہ ڈاکومنٹ سب میٹ کرواتے ہیں اور میں تفصیلی انشاءاللہ ایک ویڈیو سب ٹاوپک پر بناؤں گا اور ایک یہ جو ہے وہ فل میں نے بنا دی ہے کہ کیسے میں نے ایڈمیشن کروایا ہے تو چلیں ابھی گاڑیوں کے دفتر میں افیچو دی موٹوری زیادہ ہونا ہے نہیں جی ابھی انٹری جو ہے وہ ہو گئی ہماری افیچو دی موٹور زیادہ ہونا ہے وہاں پہ فائل جمع کروانی ہے دیکھتے ہیں کہ جناب وہ آج امتحان لیتے ہیں یہاں ہمیں تاریخ دیتے ہیں لوگ کافی ہیں سپورٹ ایلو بری ہوئی ہے ابھی ہمیں انٹری مارتے ہیں یہاں پہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں یہاں پہ تھیوری ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں سب کو جیدہ رہی ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں یہاں بسوں کی ٹرائی بغیرہ لیتے ہیں اور سارے سسٹم نظام کرتے ہیں جی ابھی یہ آگے جاگے تو آپ کو بتاتا ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزد ناظرین امید کرتو خریت سے ہوں گئے جی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے تینکیو تو جنہاں بہت شکریہ جتنے بھی دوست ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا ابھی تک وہ سبسکرائب کر لیں بہت کمال کے ویڈیو ہیں اور یہ آج کی ویڈیو جو ہے یہ بھی خاص طور پر جو میرے بھائی اٹلی میں رہتے ہیں یہ صرف ان کے لیے یہ باقی آپ دوستوں کا پیار ہے محبت ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو اور اسی طرح آپ نے سپورٹ کرتے رہنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ میرا امتحان جو ہے وہ پاس ہو جائے اور میں لائسنس لے لوں اس کے بعد اپنی گاڑی باڑی لیں گے اور کام شم کریں گے جی بس میند کرنے کے لیے جو آئے ہوئے ہیں تو آج جنا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو فائل ہے جو ہم پوری فائل پاکستان میں اتنا زیادہ بہت نہیں کرنا پڑتا ادھر جو ہے وہ بہت زیادہ چکرچکار لے لانے پڑتے ہیں جی تو وہ کیسے جو ہے نا وہ ہم نے افیچوں مہتری زیاؤں نے جو ہے وہاں پہ ہم نے جا کے سرمیٹ کروانی ہے تو بنے رہے میرے نا ساتھ اینڈ تک ویڈیو میں جڑے رہے جی کوئی سٹیم بس نہ کریں تاکہ آپ کو اپنا لائسنس لینے میں پریشانی نہ ہو تو چلتے ہیں جی ویڈیو میں آئے سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ ہم نے اپنا ویڈیو کو کمپلیٹ کر لیا اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے نا وہ اپنے فیملی ڈاکٹر سے بھی بنوا لیا اور فائل جو ہے وہ لے گے بولی تینیاں جو ہیں ان کو بھی پے کر دیا اور اس کے بعد جناب ہم نے بھی جو ہے ڈاکٹر سے بھی اپنی آنکھوں کا مہینہ بھی کروا لیا اس کے بعد جناب ہم آگئے اپنا جو آفیس ہے موتوریزیسیونے میں وہاں پہ ہم نے فائل کس طرح سمیٹ کروا لیا آج بات کرتے ہیں اس پہ جی اور موتوریزیونے والے وہ کیسے دیں گے تو چلیں جی فیرو کرتے ہیں جی یہ والی فائل آگئی اور ہم نے وہی فائل جو ہمیں پہلے دن موتوریزیونے والوں نے دے تھی جناب اسی فائل پہ ہم بات کریں گے اس کو ہم نے جمع کیسے کروانا ہے فائل کو جی تو سب سے پہلے بات وہی سے آکے شروع ہو جاتی ہے کہ تین آپ کے پاس جو بولی تینیاں بچ گئی تھی ایک سولہ یوں کی یہ تو ڈاکٹر والی ہوگی جو میڈیکل ڈاکٹر نے رکھی اپنے پاس یہ تین بولی تینیاں جو آپ نے پہلے پیک یوں ہی تھی یہ والی تین بولو تینیاں آپ نے اپنے ساتھ پکڑ دیئے ہی ساتھ میں آپ نے اپنا ویزی تاں میڈکو لینا ہے جو آنکھوں کا کروایا تھا اور دوسرے ڈاکٹر سے کروایا تھا اور اس کے ساتھ سر آپ نے اپنی جو پرمیسو بھی سجور انہوں ہیں ویلڈ مجھ پہ مہمانت یہ آپ کی وائلڈ سجور میری جی تھی یہ میں نے لے لی جناب ایک دو تین اور اس کے پاس جناب ہم نے اپنی فوٹوپی ساتھ میں لگا دی جو ہمارا کرتا دی ایدنٹیتہ تھا یہ کرتا دی ایدنٹیتہ تھا اور یہ ساتھ لے کے اور ساتھ میں جناب آپ نے اپنی تصویریں لے گئی ہیں جی ساتھ میں تصویریں ہیں یہ تین تصویریں جو ہیں وہ ضروری ہیں یہ والی لے گئے آپ نے جناب یہ فائل ایسے راش کے اور فیچو دی بولت رہی زیونے میں جانا ہے وہاں پہ جناب جو ہی انٹری ہڑی ہے تو آپ نے وہاں پہ ایچ ایسو پہ جا گئے آپ انہیں پوچھنا ہے اسکوزا یواریو اسکریزیوں نے پیرا لامیوں پتہ ہیں تیدی گوی دا اے بی وہ آپ کو کہیں گے جی بہمینو ہوتی کہ آپ کا ویلکم ہو گیا سواگت ہے آپ کا آپ آجیں اور وہاں پہ جناب آپ نے اسی طرح جناب کوئی یہ فائل پیش کرنی ہے وہ آپ سے فائل پکڑیں گے اور سب سے پہلے جناب وہ کیا کریں گے آپ کے جو ڈاکومنٹ ہو گئے جو آپ نے یہ کیا ہوا ہے جو آپ نے پیسے پے کی ہیں وہ سارے آپ سے کنٹرول کرے گا اور سب سے پہلے وہ جاتے ہی اس نے آپ سے تین بولتینیاں آپ کی پکڑ دیں اور پکڑ کے کمپیوٹر میں وہ دیکھے گا ان کو اور اس کے بعد آپ کا کودی چیفی سکالی جو ہے وہ کمپیوٹر میں ڈالے گا اور جو آپ نے بولتینی جو ہے نا وہ پے کی ہوگی ادھر میڈیکل ڈاکٹر کے پاس اور جو آپ کو انہوں نے ویزیتہ مہدی کو دیا ہوگا یہ والا ویزیتہ جی یہ ویزیتہ مہدی کو ہے یہ آپ کو انہوں نے دیا ہونا ہے جو ڈاکٹر نے اس کا یہ اوپر بارپورڈ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے اس نے آپ کا یہ والا ویزیتہ مہدی کو پکڑنا ہے وہاں پہ جو بندہ ہوگا اور اس طرح اس کے پاس بارپورڈ سکین کرنا ہوا ہوگا اس طرح اس کے اوپر مارنا ہے اور یہ ڈاکٹر نے جتنا بھی ڈیٹا آپ کا لکھا ہوا تھا یہ سارا ادھر جو ٹرافک پولیس والے ہیں یا جو لائسنس دینے والے ہیں ان کے آفیس کے کمپیوٹر میں یہ سارا آپ کا ڈیٹا شو ہو جانا ہے ڈاکٹر نے ادھر ٹرانسفر کر دیا ہوگا اور وہ دیکھ کے سارا پارپورڈ کے اس کے پاس جناب وہ پکڑے گا بولیتینی پہلی پکڑی اس کے اوپر سکین کیا اور اس کو اس نے بھاڑنا اس طرح کر کے ایک اس آنوں نے رکھ لینا ہے اور دو آپ کو واپس اس طرح اس نے تینوں بولیتینیاں 26 یورو والی 16 یورو والی اور 16 یورو والی یہ آپ سے وہ لے لیں گے اور لے کے جناب انہوں نے آپ کو کہہ رہے گی ڈاکومنٹس جو آپ نے دینے ہمیں وہ والے دیں آپ نے ایک فوٹوکاپی اپنی سجورنوں کی ایک فوٹوکاپی کارتہ دی دیں دیتا گی اور ایک فوٹوکاپی آپ کے کو دیچی فسکالے کی جو آپ کا تیس طرح سنیتہ لیا ہے اس کی اور دو آپ کی جو تصویریں ہوں گی فوٹو کیمرے والی جو ہیں پاسپورٹ سائز وہ ہوں گی اور آپ کا ڈاکٹر کا میڈیکل ہوگا جی یہ والے لے گے تو آپ نے ان کو دے دی نہیں ہے وہ آپ سے لے گے اور آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر میں انٹر کرنا شروع کر دے گا جی آپ کی فائل بڑھنا شروع ہو جائے گی اور وہاں پہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جب وہ سارا سسٹم کر کے تو ایک جو ہے وہ آپ کی بولتینی وہ لگا دے گا میں آپ کی یہ دکھا دوں یہ فائل ہے جی ماری وہ ایک بولتینی لگا دے گا یہاں پہ اوپر بلکل فرانٹ پہ پہلے آپ سے کہنا جی یہاں پہ دس خط کریں ادھر دس خط ہو گئے ہیں اوپر اس نے ایک تصویر لگا دی ایک یہ تصویر اس نے نیچ لگا دی ہے صحیح ہے اور یہاں پہ اس نے کچھ لکھ دیا جب ہم نے فیس جمع کروائی ہے یہاں پہ فائل جمع کروائی ہے یہاں پہ بھی وہ اپنی طرف سے یہاں پہ نا وہ پٹی بنی ہوتی ہے اس کے اوپر ہمارا سیریل کوڈ لکھتا ہے اپنا نمبر بغیرہ لکھتا ہے وہ جو بھی ہوتا ہے ہمارا تو یہ اوپر والا جو پہلا پیج ہوگا نا اس کو جناب اس نے ایسے کر کے یہاں سے ایسے پھاڑنا ہے اور پھاڑ کے تو اپنا جو انکر کارڈ ادھر آفیس کا اس میں رکھ لے گا ساتھ میں دو بولی تین ہی ہیں ایک یہ سولو یورو والی ساتھ لاتے ہی ہیں اور دو جو ہوں گی وہ پھاڑ کے تو اپنے فائل میں رکھ لے گا اور وہ فائل اپنے پاس محفوظ رکھ لے گا اور یہ سالے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہمیں دے گا جی واپس جو ہماری فوٹوکاپی ہیں جو بھی ایکسٹرا کیونکہ یہ دو دو وہاں پہ ہیں جو نا فوٹوکاپی چاہیے آپ کے طرح سنیتاری ہے کیا آپ ایک کارتہ دین دیتا کیا آپ بھی پرمیسو کسی جور نو ان کی دو دو فوٹوکاپی ہم نے لے کے جانای ہے وہاں پہ کیونکہ یہ یہ میری جو فائل تھی نا پہلے دینی اس نے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا دو فوٹوکاپی دو فوٹوکاپی دو فوٹوکاپی بلاس عزیل کا جو چیتی فکاتو ہے اور ایک فوٹو وہاں پہ ہی بھی یہ اس نے اوپر لکھا دیا تھا اور بعد میں جناب وہ فائل یہ آپ کو واپس کر دیں گے فائل جمع کرنے کے بعد آپ بھی فائل جمع کر لیں گے یہ فائل واپس دے دی انہوں نے مجھے اور اس نے میں نے کہا ہے جی اسکوزا یو والیو فارے ازام او جی پوسفار ہے تو وہ کہتا ہے اور یہاں پہ اس نے مجھے ڈیٹ لکھے دیئے اس نے کہا ہے جی آپ نے جو ہے وہ آج پندرہ تاریخ ہے آپ نے سترہ تاریخ کو آنا ہے اور آپ کا جو لائے ٹیسٹ ہوگا امتھیان ہوگا وہ ہم دو دن بعد کر لیتے ہیں کیونکہ آج تو ٹائم گزر چکا ہے آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو کل جو ہے وہ مری چھٹی ہے کل نہیں تو پرسو انشاءاللہ آپ کو تشریف لے ہیں تو میں نے اس کا جناب شکریہ دا کیا اور وہاں سے فائل پکڑی اور میں چلتا بنا تو اس طرح ڈیٹ جو ہے وہ مل گی تو سر علی جو ہے علی پتہنتے والے اور پی بی کے پتہنتے والے وہ سردار جی ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی دو دو ماہ ڈیٹ نہیں ملتی تو باز کا جو بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے ہمارا شہر چھوٹا سا تھا وہاں پہ مجھے اتنی ٹینشن نہیں بنی اور ڈیٹ مجھے آسانی سے مل گئی ہے اور مجھے باغ دور تو کرنی پڑی ہے صبح اجگین کریں بعد میں تین بجے سوتا تھا اور صبح چھ بجے اٹھ کے ساڑھے چھ بجے مجھے بس پکڑنی ہوتی تھی تیرہ کلومیٹر دور شہر میں جانا پڑتا تھا وہاں سے جا کر پھر سٹیشن سے پیدل دو چار سے پانچ کلومیٹر جا کر مجھے دو دین چک کر جو ہے وہ ازل آفیس کے لگے ہیں وہاں سے پھر جو ہے وہ چار کلومیٹر پیدل میں نے سفر کر کے جو ہے وہ موٹری سے ہونے کے آفیس میں آئے ہوں وہاں سے کبھی پوستر آفیس جا رہا ہوں یہ سب کچھ میں نے دو دین میں جناب مقام ہو گئے تو اللہ کے شکر ہے آج میں نے اپنی ڈیٹ جو ہے وہ لے لی ہے اور اب دو دن رہ گئے ہیں میں نے پڑھنا ہے امتحان کی تیاری کرنی ہے تو اللہ کرے بس جی پہلے چٹکے میں جو ہے وہ کام نکل جائے تو باقی آپ دوستوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی نے کامیابی دے دیں یہ چھوٹا سا پراسس ہے کہ آپ نے اپنا لائسنس جو ہے وہ کیسے اصل کرنا ہے تو یہ فائل وہ واپس دے دیتی ہیں اور اس نے مجھے یہ کہا ہے جب آپ نے دو دن بعد آنا ہے امتحان دینے کے لیے یہ فائل اور ڈاکومنٹس آپ کے جو فوٹوکا بھی ہیں وہ سب آپ نے اپنے ساتھ لے کے آنی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ لے کے جائیں گے جی تو بہت آسان ہے کوئی بندہ بھی جو ہے نا وہ سکولوں میں زیادہ پیسے نہ دے میرا سارا اس پہ خرچہ کتنا ہے جی ایک بات میں آپ کو بتانا بولی گیا آپ نے بھی پوچھا کہ میرے اس پہ سارا خرچہ یہ جو سکول کی جو میں نے ڈاکٹر کی فیس پے کی ہے جو یہاں پہ بولی تینیوں میں نے کی ہیں یہ میرے سارے اٹھاسی یورو خرچہ آگئے ہیں جی بولی تینیوں کا اور اوپر جو ہے ہے نا وہ میں نے چونتیس یورو جو ہے وہ پے کی ہیں ڈاکٹر کی فیس تو یہ کتنے ہو گئے جی اٹھاسی اور چوتی اٹھاسی اور چوتی کتنے ہوتے ہیں جی بتائیں ذرا آپ مطلب یہ نوے آپ کر لیں اور ایک سو بیس کر لیں اوپر اور چار کر لیں اور چار یہ تقریباً ایک سو چوبیس روپے اور تھوڑے سے کوئی ایک دو روپے کا کافی کا ڈال لیں تو جنب ایک سو پچیس روپے میں آپ اپنی فائل خود تیار کر کے جمع کروا سکتے ہیں بہت آسان ہے پتند کرنا اور ایک سو پچیس میں آپ اپنی فائل خود جمع کروائیں کوئی مشکل نہیں آپ کو کسی بندے نے کچھ بھی نہیں کہنا تو اس سے آپ کا ایک کونفیڈنس لیول جو ہے وہ ہائی ہوگا آپ دوسروں سے بات کر سکتے ہیں تو کیونکہ جو کمیونکیشن ہے وہ ہر چیز کا حل ہے اور کمیونکیشن کرنی چاہیے تاکہ لینگویج بھی آ جائے اور اپنی فائل بھی خود آپ جمع کروائیں تاکہ آپ اپنے دوسرے دوست جن نئے آنے والے ہیں آپ ان کی بھی مدد کر سکیں تو جی نیتنا سا پ اپسندہ ہی ہوگی بہت شکریہ تینکیو اندر تک ویڈیو دیکھنے کے لیے جی تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سیکھتے ایک سرپرائز دوں یا مو لٹکا ہوا دونوں میں سے ایک کام تو نہیں ہے کہ لائسنس ہو گیا اگر تو ہو گیا تو پھر انشاءاللہ فولی اور روسہ آ جائے گا جی تو اس پہ پھر آپ کو جو ہے وہ میں اس کے بارے بھی انفرمیشن دوں گا کہ اندر امتحان کیسا ہوا وہاں پہ کیا نظام تھا گلدیاں کیسے ہوئیں کتنی ہو ہو گئی ہیں پاس ہو گئی ہوئی ہیں جو بھی ہو گئی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو در تک جڑے رہے ہیں مارے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار ضرور کیجئے گا اور ضرور دیکھئے گا مجھے دیں اجازت ملیں گے نئے ویڈیو میں اللہ حافظ